اسلام علیکم آج کی ایزی شیزی کی ریسپی میں میں آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں بون لیس فش شوربے والی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو چاول یا روٹ کے ساتھ ہیں مزہ آجاتا ہے جاندی سے شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اس کے لئے یہاں پہ ہم نے فش فلیرز لیے ہیں جن کے اندر کانٹے نہیں ہوتے اس کے اندر ہم چلی اور حلدی ایک ایک ون ون ٹی سپون ڈالیں گے اور اس پہ جو ہے اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے لئے فرائے کریں گے میں نے یہاں پہ 3 ٹی سپون جتنا آئل ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر اب ہم اپنے فش کو جو ہے وہ فرائے کر لیں گے ہم یہاں پہ اسے 1 سائٹ تقریباً 1.5 منٹ کے لئے فرائے کریں گے then اس کی جگہ چینج کریں گے اور اس کو 1.5 منٹ کے لئے اور ہم جو ہے کوک کریں گے دوسری سائٹ پر اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ جب شوربہ ہم بنائیں گے تو اس میں بھی ہم اسے کوک کریں گے تو ایسا نہیں ہو کہ جو فش ہے وہ ہماری ٹوٹ جائے تو اسی لئے ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی فرائے میں کوک نہیں کریں گے تھوڑا اس میں تقریباً 50 پرشن ہم اسے کوک کریں گے باقی جو ہے وہ شوربے کے اندر کوک ہو جائے گی اگر آپ اسے بہت زیادہ کوک کر لیں گے تو شوربے کے اندر وہ ٹوٹ جائے گی اور فلیس تو بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں بس ہم نے یہاں پر سارے اپنے فشز جو ہیں وہ فرائے کر لیے ہیں اب ہم شوربہ یہاں پر ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم وہی آئل یوز کریں گے جو ہم نے فش فرائے کے لئے یوز کیا تھا وہی آئل ہم یوز کریں گے اس کے اندر تقریباً 10 سے 15 میں نے کری پتے لے لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون جتنا زیرا ایٹ کیا ہے اس کے اندر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب زیرا اور گری پتہ ہمارا اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنے فرائیڈ انینز دالیں گے جو کہ ہاف کپ ہے اگر آپ کے پاس فرائیڈ انینز ریڈی نہیں ہے تو اس پوائنٹ پہ آپ ایک بڑی سائز کی پیاز جو ہے وہ ادھر فرائے کر شکتے ہیں اب یہاں پہ ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے چلی پاورڈر، ہلدی، زیرا پاورڈر، چاٹ مسالہ اور دھنیا پاورڈر یہ سارے مسالے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ بہت ہی سمپل سے مسالے ہیں جو نارملی ہم یوز کرتے ہیں بہت کوئی اس کے اندر آرڈن فارس رو لے ہیں اور بہت مزے کی یہ فرائیڈ ہوتی ہے اب اسے ہم دو تین دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے بھون چکا تھا تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹروں کو جو ہے پیس بنا لیا تھا تو اب میں اس کے اندر وہ ایٹ کروں گے اور اب اسے ہم تھوڑی دے کوپ کریں گے تاکہ ٹیمارٹر کا جو کچھاپن ہے وہ اس میں ریموو ہو جائے دیکھیں ہمارا شوربہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر آپ جتنا چاہیں پانی ایٹ کر شکتے ہیں میں نے یہاں پر ون گلاس پانی ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر اپنی فش ایٹ کر دوں گی اب اسے پانس سے دس میٹ ہم اس کے اندر ہی کوپ کریں گے جب تک جو ہماری فش ہے وہ اچھے طریقے سے کوپ ہو جائے اور ہمارا شوربہ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کوپ ہو جائے اب ادھر دس سے پانی ایٹ کے بعد مین انگیڈین جائے گا یہاں پر کسٹوری میتھی یہ ضرور ایٹ کیجئے گا اس سے بہت ہی اچھا فلیور ایٹ آتا ہے بس تو پھر ہمارے جو فش ہے وہ بلکل ریڈی ہے دو منٹ میں اس کو اور کوپ کیا ہے اور اب دیکھیں میں اسے دش آؤ پر کہ آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی مزی کی اور ایزی سمپل دس سے پندہ ایٹ میں بن جانے والی دش ہے اور اس کے اندر اب ہم فریش دھنیا ایٹ کر دیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ